اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں ہیرہ جاوید ہیڈ لائنز آپ جان چکے بولٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں وزیراعظم عمران خان کی مولانا عادل خان کے قتل کی مضمت کہتے ہیں بھارت ملک میں فرقہ ورارہ فسادات کرانا چاہتا ہے ہم نے گزشتہ چند ماہ کے دوران ایسی متعدد کوششوں کو ناکام بنایا اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس باقی کے ذمہ داروں کو بھی کیفرے کردار تک پہنچائیں گے وزیراعظم عمران خان نے سوشل میڈیا کی مشہور ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کراچی میں جامعہ فاروقیہ کے محتمم مولانا ڈاکٹر عادل خان کی تارگٹ کلنگ کی مضمت کرتے ہیں ٹویٹر پر وزیراعظم نے مزید لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جانتی ہے اور میں یہ گزشتہ تین ماہ سے ٹی وی پر بارہا اظہار کر چکا ہوں کہ بھارت پاکستان میں شیعہ اور سنی کے عالموں کو قتل کروا کر فرقہ ورارہ فسادات کرانا چاہتا ہے عمران خان نے کہا کہ ہم نے گزشتہ چند ماہ کے دوران ایسے متعدد کوششوں کو ناکام بنایا اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس واقعے کے ذمہ داروں کو بھی کیفرے کردار تک پہنچائیں گے وزیراعظم نے اپنے بیان میں اپیل کی کہ تمام مقتاوے فکر کے علماء کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ لوگ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی اس بھارتی سازش کا شکار نہ ہوں دوسرے جانیم آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے معروف عالم دین مولانا عادل کے قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے کہا کہ واقعہ دشمن کی ملک کو عدم مستحکام سے دوچار کرنے کی سازش ہے مجموع کو کٹہرے میں لانے کے لیے پاک فوج سیول انتظامیہ کی ہر ممکن مدد کرے گی اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو اہم خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے کہا ہے کہ واقعہ دشمن کے ملک کو عدم مستحکام سے دوچار کرنے کی سازش ہے مجموع کو کٹہرے میں لانے کے لیے پاک فوج سیول انتظامیہ کی ہر ممکن مدد کرے گی کراچی میں جامعہ فاروقیہ کے سربراہ مولانا عادل خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اس موقع پر سیکیورٹی کے استقف انتظامات مولانا کو ڈرائیور سمیت دہشت گردوں نے گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا وہ مولانا سلیم اللہ کے صاحبزادے اور مفاقل مدارس کے مرکزی اہدے دار تھے مولانا عادل شہید اور ان کے ڈرائیور مقصود کی نماز جنازہ جامعہ فاروقیہ فیس ٹو ہب ریور روڈ میں عطا کی گئی ہے نماز جنازہ میں علماء کرام اور اس کے علاوہ جامعہ فاروقیہ کے اسادزہ طلبہ اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی نماز جنازہ مولانا عادل کے بھائی عبیداللہ خالد نے پڑھائی مولانا عادل کو ان کے والد مولانا سلیم اللہ خان کے پہلوں میں دفن کیا گیا مولانا عادل خان شہید کی نماز جنازہ میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن نے بھی وفد کے ہمراہ شرکت کی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ علماء کرام کے علاوہ جامعہ فاروقیہ کے اسادزہ طلبہ اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی نماز جنازہ مولانا عادل کے بھائی عبیداللہ خالد نے پڑھائی مولانا عادل ان کے والد کو مولانا سلیم اللہ خان کے پہلوں میں دفن کیا گیا ہے اسے سے متعلق مزید جان لیتے ہیں ملک منور سے جی ملک منور آگاہ کیجئے گا جی مولانا عادل کو جو گلستہ شب شریعت کیا گیا تھا آج ان کی نماز جنازہ جامعہ فاروقیہ فیز ٹو ہب چوپی کے قریب آگاہ کی گئی ہے نماز جنازہ مولانا عادل کے بھائی عبیداللہ خالد نے پڑھائی ہے جبکہ مولانا عادل کی جو تدفین ہے ان کے والد سلیم اللہ خان کے پہلوں میں ہی ادا کی گئی ہے تاہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نماز جنازہ میں مختلف جامعہ کے در علوم کے بہت بڑی تعداد میں اتازہ اکرام علماء حضرات مشاقہ جیابان کی شریک تھے جبکہ طلبہ کی بہت بڑی تعداد اس نماز جنازہ میں شریک ہوئی ہے تاہم اس موقع پر برکت عمید وناظر دیکھنے کو ملے مختلف جو وہاں پر جنازہ میں شریک افراد تھے وہ عادل خان کی خدمات کے حوالے سے کافی رمیزہ تھی ان کا کہنا تھا کہ مولانا صاحب کی بہت بڑی خدمات تھیں اور بہشت زردوں میں ایک بہت بڑی جلیت عالمتین کو ان سے چھین لیا ہے کہ ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا عادل خان کو شاہ فیصل قلونی کے علاقے میں بجیستہ شب فیرنگ کر کے حلاق کیا گیا تو جہاں باگ کیا گیا تھا جبکہ ان کے ہمراہ ان کے جو ٹریور تھے مقصود احمد وہ بھی اس میں جہاں باقی ہو گئے تھے سہم سی سی ٹی بی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی سی سی پی اور کراچی علام نے بھی مینمن نے بھی جائے وہ کوئی کا طورہ کیا تھا اور ایس ایس پی پرنگی سے تفصیلہ طلب تھی جبکہ گورنر وزیر احلاف سن نے اس واقعہ کا نوٹس لیا اور تفصیلی رپورٹ طلب کی سی سی ٹی بی فوٹیج سامنے آنے کے باوجود تحال ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا ایک موٹر سیکل پر تین مسلح ملزمان تھے جو کہ ایک بیت پر سوار رہا ہے جو فوٹیج میں دیکھا دی جا سکتا ہے اور ایک نے جا کر گاری پہ پیٹ کیا اور ایک وہ ٹریفیک کو کنٹرول کا طرح جیسے ہی وہ اپنا حدہ فرور مکمل کے باستانی وہاں سے فراغ ہو گئے علماء اکرام نے کافی سوالے سے نہ صرف علماء اکرام بلکہ شہر کراچی میں بھی اس تشویش کی فضا پائی آتی ہے اور ہر طرف سے سی بات آ رہی ہے کہ علماء اکرام کے اس طریقے سکارگر کلنگ جو ہے وہ شہر میں امن جو ہے وہ تحصیل کرنے کا سبب بن سکتی ہے تو سوالے سے علماء اکرام نے بھی ایک آز وارننگ دیئے اور اس میں جب جنماز جنادہ تھی گئی تو وہاں علماء اکرام انہیں بڑی جداد میں موجود تھے انہوں نے مطالبہ کیا ہے مزیراعظم پاکستان سے بھی اور ارمی چیف سے بھی کہ مولانا عادل خان کے جو قتل میں ملوث ملزمان ان کو خون طور پر جہاں تک افرق قردہ تک پہنچایا جا ہے ان کو جنستاری عمل میں لائی جا ہے جو اہندہ کا لہعمل جو علماء اکرام وہ مرتب کریں گے جی جی ملک منور بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے اگاہ کیا اپ ڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر سے متعلق مولانا عادل شہید اور ان کے ڈرائیور مقصود کی نماز جنازہ جامعہ فاروقیا فیس ٹو ہب ریور روڈ میں ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ میں علماء اکرام کے علاوہ جامعہ فاروقیا کے اسادزہ طلبہ اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی نماز جنازہ مولانا عادل کے بھائی عبداللہ خالد نے پڑھائی مولانا عادل کو ان کے والد مولانا سلیم اللہ خان کے پہلو میں دفن کیا گیا مولانا عادل خان شہید کی نماز جنازہ میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے بھی وفد کے ساتھ شرکت کی بات ہو جائے کرونا کی تو پاکستان میں کرونا سے مزید بارہ مریضوں کا انتقال تعداد چھ ہزار پانسو ستر ہو گئی مزید تین سو چھانوی افراد میں وائرس کی تشخیص تین لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو بتیس مریض چار سو تیراسی مریضوں کی حالت تشویش ناک تین لاکھ تین ہزار مریض سہتیاب ہو چکے ملک بھر میں کرونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ دادو شمار کے مطابق کزشتہ چوبیس کھنٹوں میں کرونا سے مزید بارہ افراد چل بسے جس کے بعد امواد کی مجموعی تعداد چھ ہزار پانسو ستر ہو گئی ہے ملک میں اب تک کرونا کے تین لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو بتیس کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد آٹھ ہزار نو سو چار رہ گئی ہے جبکہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں چھ سو چھاسٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے ملک میں سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ تین ہزار چار سو اٹھاون ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں اٹھائیس ہزار آٹھ سو ترانوے ٹیسٹ کیے گئے ہیں دنیا بھر میں کرونا دس لاکھ ستتر ہزار ہلاکتیں مریضوں کی تعداد تین کروڑ چوہتر لاکھ امریکہ میں دو لاکھ انیس ہزار برازیل میں ایک لاکھ پچواس ہزار میکسیکو میں تیراسی ہزار روس میں بائس ہزار چار سو چوراسی بھارت میں ایک لاکھ آٹھ ہزار اور سعودی عرب میں پانچ ہزار اموار امریکہ میں ابات کی مجموعی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد اناسی لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے بھارت میں کرونا نے تباہی مجاہ دی بھارت باہی دش شائع ملک ہے جہاں کیسز کی مجموعی تعداد ستر لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نو سو اکیس افراد چلبسے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ تراثی ہزار سے زائد ہو چکی ہے برازیل میں علاقتوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد ہو چکی ہے جبکہ مریضوں کی تعداد پچاس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے روس کرونا سے متاثرہ ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے روس میں کرونا سے بارہ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں عربات کی مجموعی تعداد بائیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے کولمبیا کرونا سے متاثرہ ممالک میں پانچویں نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد ستائیس ہزار سے زائد ہے جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد نو لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے سپین میں کرونا سے بتیس ہزار افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے پولیس نے لاہور میں مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاب بغاوت کے مقدمے میں نواز شریف کے علاوہ دیگر تمام لیگ رہنماؤں کے نام نکال دیئے ہیں خصوصی تفتیشی ٹیم نے ایف آئی آر سے چار دفعات نکال دی تاہم بغاوت پر اکسانے کی دفعہ برقرار رکھی ہے پولیس نے سابق وزیراعظم شاہر قاقان عباسی مریم نواز خاج آسیف احسن اقبال رانہ سناولہ لیفٹینن جرنل عبدالقیوم لیفٹینن جرنل ریٹائر صلاح الدین ترمیزی اور دیگر اہنماؤں کے خلاف کاروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ترجمان انویسٹیگیشن لاہور کے مطابق مقدمے کی تفتیش قانون شواہید اور انصاف کے تقاضوں پر کی جائے گی گزشتہ دنوں سابق وزیراعظم نواز شریف سمیت مسلم لیگنون کی قیادت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ شادرہ تھانہ درش کیا گیا تھا جس پر اپوزیشن جماعتوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا جبکہ حکومت نے اس مقدمے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے ایف آئی آر کے مطابق نواز شریف نے اشتیال انگیز تقریق کی ملک مقدور ادارے کو بدنام کیا اور بھارت کی پولیسیوں کی تائد کی تاکہ پاکستان کا نام ایف ای ٹی ایف کے گریل لسٹ میں رہے شیخ رشید کی اپوزیشن کو ورننگ کہتے ہیں شر پسندی کی تو کریک ڈاؤن ہوگا کرونا پھیلنے اور دہشت گردی کا بھی خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو اپوزیشن ساری عمر ہوئے مولانا زرداری اور نواز شریف کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کبھی اسطیفے نہیں دے گی اسطیفے دیئے تو ان کے پاس سندھ بھی نہیں رہے گا عمران خان نے کل اپوزیشن کو واضح پیغام دیا کوئی این ارو نہیں ملے گا صاحبہ بھی ناہل ہیں اور نواز شریف صاحب بھی ناہل ہیں تو پیچھے رہے کون گیا ہے اگر کوئی صورتحال کبھی بنتی ہے وہ لمبے دعو پہ ہے لمبا کھیل رہا ہے اتنی لمبی گیم نہیں ہوگی میں آج چار مہینوں سے کہہ رہا ہوں نہیں ایک سال سے کہ یہ چار مہینے بہت اہم ہیں اکتیس دسمبر سے بیس فروری تک نتیجہ نکل آئے پیپلز پارٹی اسطیفے نہیں دے گی اس کا دماغ خراب ہے پنجاب میں اس کی کتنی سیٹیں ہیں سندھ سے اسطیفے دے کے کیا کرے گی مجھے بتائیں کہ آصف زرداری بلاول بھٹو سندھ سے اسطیفے دے کے کیا کریں گے اگلی دفعہ ان کو سندھ بھی نہیں ملے گا فضل الرحمان صاحب کی نو سیٹیں ہیں جتنا مرضی دعویٰ کر لے اپنی ان کی سیٹ نہیں ہے ان کے بیٹے سے میری اس میٹنگ میں بات چیز دگی ہوئی فی گپ شاہ بڑی لمبی باقی فضل الرحمان کا کچھ نہیں جانا فضل الرحمان نے مذہبی مدرسوں کو اکٹھا کرنا ہے اس کا ایجنڈا مذہبی مدرسوں کو جھونکنا ہے درس نظامی کے طلبہ کو جھونکنا ہے کرت کے طلبہ کو جھونکنا ہے مجھے یہ نہیں پتا جلسے جلوس ضرور کریں جلسہ جلوس ان کا حق ہے لیکن اگر انہوں نے کسی جگہ شر پسندی کی اگر انہوں نے جلاو گھراؤ کیا تو قانون حرکت میں آئے گا عمران خان کو اس مقدمے کا نہیں پتا تھا یہ چھوٹے لیول پر ہوئے ہیں اور اگر اس میں کوئی بے گناہ ہے تو اس کو نکال دیا جائے اس دفعہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہتوڑ ہوگا پہلے آت ہوئے تو اس دفعہ ہتوڑ ہوگا گبرائے نہیں ان کو کچھ نہیں ملتا سورج مشرق سے مغرب نکل آئے مغرب سے مشرق نکل آئے فضل الرحمان کی کوئی سیاست نہیں ہے نواز شریف کی کوئی سیاست نہیں ہے آصف زرداری کی کوئی سیاست نہیں ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بوٹو کہتے ہیں پیپلز پارٹی غیر جمہوری قوتوں کے خلاف کھڑی ہے پی پی غریبوں کی جماعت ہے ہم موجودہ نظام کے خلاف نکلے ہیں یہ بھی کہا کہ بے نظر بوٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف بھی الزامات لگے تھے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کی سر بلندی کے لیے تحریک چلائیں ہم نے قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرنی ہے جب تک پارلیمان آزاد نہیں ہوگا حقیقی جمہوریت نہیں آسکتی جب تک آزادی نہیں ہوگی پارلیمان ربرٹ سٹیمپ رہے گا ہم نکلے ہیں پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کے کلاپپورم سے اس نظام کے خلاف اس حکومت اور اس حکومت کے سہولت پارا کے خلاف آٹھ بھی لائل جمہوریت کوٹو کے ساتھ سکرین ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارا جو بھی جتو چہت رہا ہے آپ کا صفحے اول کا قدار آپ کا صفحے اول کا قدار رہا ہے تو ویسے ہمیں لوئیس کی بہت ہی ضرورت پڑتا ہے شہید محترمہ بین ازیر بھٹوں پہ اور صدر آصف زداری پہ میں گھن بھی نہیں سکتا ہوں کہ کتنے جھوٹے الزامات لگے ہیں اور ہر موقع پہ ہر پیشی پہ ہر پورٹ کے اور نیپ کے ایشو پہ لوئیس پاکستان ٹیپلز پارٹی کے ساتھ کھرے رہی ہیں اور اب بھی جب ہم یہ مہم سلامی نکلے ہیں وہ اب بھی آپ کا شائع ضرورت پڑے گا پاکستان ٹیپلز پارٹی کے کارچن پہ یہ جو یہ حریف کی دھنکی ہے یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے جو یہ غیر جمہوری کھوٹے ہیں وہ آپ کے ہر آپ کے ہر وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کہتے ہیں براول بھوٹو اپنے انکل نواز شریف کو کہیں وطن واپس آ کر عدالتوں میں کیسز کا سامنا کریں نواز شریف عدالتوں میں پیش ہو کر قانون کی حکمرانی کا عملی ثبوت دیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان ملکی دورت دوٹنے والوں کے احساب پر سوار ہیں قانون کی حکمرانی کے دعوے دار بلاول صاحب اپنے انکل نواز شریف سے کہیں کہ واپس عدالت میں پیش ہو کر قانون کی حکمرانی کا عملی ثبوت دیں بلاول بھوٹو اس کرپٹ ورسے کے نمائندے ہیں جنہوں نے ملکی معاشی بندوں کی کھوکھلی کی ہے وفاق کی جماعت پیپلز پارٹی کو علاقائی جماعت بنانے کا سہارا عاصف علی زرداری کے سر ہے انہیں لوٹی دولت کا حساب دینا ہی پڑے گا شبلی فراس نے سابق صدر عاصف علی زرداری کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا کہ عاصف زرداری اقتدار میں بھلے چنگے اور اقتدار سے باہر بیمار ہو جاتے ہیں نواز شریف اور زرداری کا مسئلہ ایک ہی ہے قوم سے دھوکہ دہی کا معاملہ اب نہیں جلے گا وزیر خانجوہ شامیمود قریشی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی تحریک سے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں اپوزیشن کی تحریک کا مقصد احتساب کے عمل سے توجہ ہٹانا ہے ملک میں سیاسی عدم استحقام کے اثرات معاشرات پر پڑیں گے دنیا بھر میں کرونا وبا پھر سر اٹھا رہی ہے اپوزیشن کو عوام کا احساس ہے تو اپنے فیصلوں پر نظر سانی کریں اپوزیشن اسطیفے دے گی تو نئی الیکشن کرا دیں گے اپنا کوئی خطرہ ہے یہ سلسلہ روا دوا ہے اور روا دوا رہے گا آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ آپ کو اگر قوم کا درد ہے تو پھر میری گزارش ہوگی کہ اپنے فیصلوں پر نظر سانی فرمائے دنیا میں اس وقت کرونا کے وبا ایک مردوہ پھر عروج کی طرف جا رہی ہے پورے یورپ میں فارس میں ملیشیا میں کرونا بڑھ رہا ہے اور خدشہ یہ ہے کہ اگر احتیاط نہ بڑھتی گئی تو مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اگر آپ قوم کو اور اپنے بچوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی کیمپین کو موخر کر دیجئے اور جب اس وبا کا اثر کم ہونا شروع ہو جائے اور یہ دم توڑ جائے شوق سے جلسے کیجئے شوق سے جنوس کیجئے ہمیں اس پہ کوئی اطراز نہیں نمبر دو اگر آپ کو لوگوں سے ہندر دی ہے تو پھر آپ وہ معیشت کے راستے میں جو اب ریکاوری کی طرف جا رہی ہے اس پہ رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنی چاہیے اگر ملک میں عدم استحقام ہوگا تو اس کا بحالی ہے اس پہ رکاوٹ بیدا ہوگی پر یہ معاشی بدحالی ہے اس کا ذمہ وار کون ہے یہ بھی قوم سمجھتی ہے جانتی ہے کہ کس قسم کی معیشت حکومت تو ملی آج مہنائی کی بات ہوتی ہے افراد زر کی بات ہوتی ہے آٹھے چینی کی بات ہوتی ہے تو یہ بتائیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں عزارات کی نشور ہوں کیا تھی آپ بتائیں کہ سرمایہ کاری کتنی تھی آپ بتائیں تجارتی خسارہ کتنا تھا یہ سب چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے ہیں سابق وزیراعظم شاہ فاکان عباسی کی کراچے میں بلاول بھٹو سے ملاقات بلاول بھٹو کو گجرمالہ میں پی ڈی ایم کے سولہ اکتوبر کے جلسے کی دعوت ملاقات میں مفتا اسماعیل اور نوید کمر بھی موجود تھے چیئرمن پی پی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے لیے سابق وزیراعظم شاہ فاکان عباسی کی بلاول ہاؤس آمد چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ رکن قومی اسمبلی نوید کمر نے مسلم لگ نون کے بفت سے ملاقات کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں شاہ فاکان عباسی کی ہمراہ مفتا اسماعیل بھی موجود تھے بلاول زرداری کو شاہ فاکان عباسی نے سولہ اکتوبر کو گجرمالہ میں پی ڈی ایم کے جلسے میں خطاب کی دعوت پہنچ آئی جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز کے لیے 18 اکتوبر کو کراچی میں پی ڈی ایم کے جلسے میں خطاب کی دعوت دی ہے مسلم لگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ حکومت مخالف جلسے کرنا اوپوزیشن کا آئینی حق ہے اوپوزیشن اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گی مسلم لگ نون کے رہنما رانہ سناؤلہ نے گجرمالہ میں کارکنان سے خطاب میں کہا کہ آئین کا آرٹیکل سولہ اوپوزیشن کو پرام جلسوں کی اجازت دیتا ہے موجودہ حکومت کے دور میں مہنگائی اروج پر ہے نواز شریف کے دور حکومت میں لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کیا آج پھر توانائی بہران سر اٹھا رہا ہے آئے روز بجلی مہنگی کر دی جاتی ہے آج عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں پی ڈی ایم کے سائے تلے تمام اوپوزیشن جماعتیں متحد ہیں اوپوزیشن اپنے مطالبات سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گی حکومت نے پورام نحتجاج میں رکاوٹ ڈالی تو حالات کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے وزیر تعلیم سندھ سید غنی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہو چکی ہے موجودہ حکومت کے دور میں مویشہ ٹھیک نہیں ہو سکتی پی ڈی ایم نے سیلیکٹڈ کے خلاف مہم شروع کر دی ہے موجودہ حکومت کے دور میں سندھ سے امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے صبح سندھ کو گیس فراہم نہیں کی جا رہی گیس کی بندش کی وجہ سے سندھ کی سنتیں برباد ہو رہی ہیں نا اہل اور سیلیکٹڈ وفاقی حکومت کے خلاف ایک اعتجازی مہم شروع کی اور اس سلسلے میں پورے ملک میں مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں جلسوں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس سلسلے میں جو پہلا جلسہ ہے وہ سولہ اکتبر کو گجنانوالا میں ہو رہا ہے جس کی مذبانی پی ایم ایل این کے پاس ہے لیکن اس میں تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں وہ شامل ہوں گے اور ان کی قیادت بھی شامل ہوگی دوسرا جلسہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مذبانی میں ہوگا اور وہ ہم پہلے سے پلان کر رہے تھے کہ اٹھارہ اکتبر کے شہدہ کی برسی ہم منائیں گے ہم پی ڈی ایم کی قیادت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے اٹھارہ اکتبر کے جلسے کو پی ڈی ایم کا جلسہ قرار دیتے ہوئے اس میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں کہ جن حالات میں اس نالائک نائل سیلیکٹڈ عمران نیازی کی حکومت نے اس ملک کے لوگوں کو دھکیل دیا ہے کہ جہاں مہنگائی اروج پر ہے اور میں نہیں ان کے اپنے جو منسٹر دس انفرمیشن ہیں وہ خود آ کر کراچی میں آپ کے سامنے یہ تسلیم کر کے گئے کہ سارے انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں سوائے مہنگائی کے وزیر دفاع پرویس خٹک کہتے ہیں مولانا فضل رحمان نواز شریف اور آصیف علی زرداری کی کرپشن چھپانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں مولانا اسلام کے بجائے اسلام آباد کے لیے سیاست کر رہے ہیں نوشہرہ میں تقریب سے خطاب میں وزیر دفاع پرویس خٹک نے اپوزیشن کی تحریک پر کڑی تنقید کی کہتے ہیں جمہوریت کے دعویداروں کا اصل چہرہ قوم کے سامنے آ چکا ہے لوٹ مار کی دولت کا حفاظت کے لیے وویلہ کیا جا رہا ہے مولانا فضل رحمان کو عوام نے مسترد کر کے اسمبلی سے باہر کیا تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں حکومت اپوزیشن کے جلسوں اور احتجاجی تحریک سے گھبرانے والی نہیں فواد چودری کے بعد اسد عمر نے بھی جلسے ملتوی کرنے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے جلسے نہ کریں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ بڑے اجتماعات کے لیے ایسو پیس تیہ ہونے چاہیے اپوزیشن قانون کے دائرے میں رہ کر جو مرضی کرنا چاہتی ہے کرے ہماری قانون کی پاسداری کی پالسی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جمہوریت کے نام پر قانون توڑیں بڑے اجتماعات کا معاملہ قومی رابطہ کمیٹی میں زیر غور آئے گا صوبائی وزیر اطلاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ نون لیگی قیادت غریبوں کو احتجاج میں گولی کھانے کا کہہ کر خود ملک سے باہر بیٹھی ہے بھارت دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد ہے خطے میں ام پاک فوج کی قربانیوں کی بدولت آیا ملک اور اداروں کے خلاف تحریک چلائیں گے تو بھرپور تحریکے سے نبٹا جائے گا سیاست پاکستان میں کرتی ہیں اور اس سیاست کے ذریعے سے جو کمائی کرتی ہیں اس سے جائدادیں اور پراپرٹیز وہ لندن میں اور باہر کی دنیا میں کرتی ہیں وہ پی ڈی ایم آج کل جو ہے وہ آل پاکستان لوٹوار آسوسییشن کی سرپرستی میں اپنی اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے چھپانے کے لیے بظاہران جمہوریت کو سامنے رکھ کے بظاہران پارویمانی سسٹم کو سامنے رکھ کے تحریک چلا رہی ہیں لیکن اس تحریک میں بڑی دلچسپ کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے جو اپنی طرف سے لینسل منڈیلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں حقیقت میں گبال منڈیلا ہے وہ باہر بیٹھ کے پوری پاکستان کی عوام کو اور اپنی سیاسی جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے انہیں اور اپنے ورکرز کو یہ تعلیم و تربیت دے رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں آپ مارے کھائیں آپ جیل میں جائیں آپ لاتکیاں کھائیں آپ سینوں پہ زخموں کے پھون سجائیں لیکن خود پیزیں کھائیں خود جناب ہوائیں تھنڈی تھنڈی کھائیں لندن میں مزید آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سینٹر سراج الحق کی وفاقی حکومت پر تنقید کہتے ہیں موجودہ حکومت مکمل ناکام ہو گئی دو سالہ کارکردگی کے باعث ملکی معیشہ تباہ ہو گئی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے موجودہ حکومت کو ناکام قرار دے دیا کوہارٹ میں تقریب سے خطاب میں کہا ریاست کی حیثیت ماں کی ہے موجودہ ریاست سو تیلی ماں سے بتر ہو گئی اسپتاروں میں غریب کے لیے علاج کرانا مشکل ہو گیا قابلیت کے باوجود سفارش کے بغیر ڈوکری نہیں ملتی لو اینڈ آرڈر کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے بچوں اور خاتین سے زادتی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے آج کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی ہے اسلامی جمعیت طلبہ لہور کے زیر احتمام سوشل میڈیا سومیٹ ملک بھر سے جمعیت کے ذمہ داران نے شرکت کی لاہور میں اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر احتمام پاکستان سوشل میڈیا سومیٹ کا انعقاد کیا گیا میڈیا سومیٹ میں ملک بھر سے جمعیت کے ذمہ داران نے شرکت کی سوشل میڈیا سومیٹ میں پرینٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا سیشن بھی منعقد کروائے گئے سومیٹ کے پہلے سیشن میں ٹی وی ٹوڈے کے کنٹرولر نیوز ساجد ناموس، ابراہیم کازی، کیسر شریف اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی اس موقع پر ٹی وی ٹوڈے کے کنٹرولر نیوز ساجد ناموس نے گفتگو میں کہا کہ موجودہ دور میں میڈیا کی ذمہ داریاں دگنی ہو چکی ہیں طلبہ کے مسائل کو میڈیا پر مزید موثر انداز میں اجاغر کرنے کی ضرورت ہے میڈیا میں تبدیلی لانے کے لیے باصلاحیت نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کرونا وائرس پھر سر اٹھانے لگا بڑھتے کیسز کے پیش نظر مختلف سیکٹرز میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا اسلام آباد انتظامیہ نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا مراسلہ جاری کر دیا کرونا کیسز سامنے آنے پر وفاقی دارالحکومت میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاث انتظامیہ نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نفاث کے لیے مراسلہ جاری کر دیا اسلام آباد کے سیکٹر جی ٹین فور، سیکٹر آئی ایٹ ٹو، سیکٹر نائن فور کی مختلف گلیوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا متاثرہ علاقوں میں سمارٹ سپلنگ کا عمل بھی جاری ہے انتظامیہ نے شہنیوں کو ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں سیول ایوییشن آتھارٹی نے بریٹش شیئر ویس کو لاہور کے لیے فلائٹس آپریشن کی اجازت دے دی ہے حکومت پاکستان نے بریٹش شیئر ویس نے لاہور کے لیے پروازے شروع کرنے کی درخواست دی تھی جو منظور کر لی گئی ہے بریٹش شیئر ویس ہیترو ائرپورٹ سے لاہور کے لیے ہفتے میں چار پروازے آپریٹ کرے گی اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل پیرس میں دو چھوٹے تیارے آپس میں ٹکرا گئے جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے ٹکرانے کے بعد تیارے ایک ایسے علاقے میں گرے جہاں آبادی نہیں تھی ایک تیارے میں دو جبکہ دوسرے تیارے میں تین افراد سوار تھے جو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق تیاروں کے ٹکرانے کے بعد زندہ بچنے والے لوگوں کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہیں تیارہ کسی بھی زخمی کیے لیے بغیر ایک ایسے علاقے میں گرہ ہے جہاں آبادی نہیں تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والا ایک تیارے میں دو جبکہ دوسرے تیارے میں تین افراد سوار تھے جو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور تیارے میں کسی کے بھی زندہ بچنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے عالمی وبا کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے کے دعوے دار امریکی صدر ڈانلڈ ٹرپ نے وائٹ ہاؤس میں سیکڑ افراد اکھٹے کر لیے وائٹ ہاؤس کی بالکنی سے خطاب کرنے کے لیے ماسک بھی اتار ڈالا اور بولے کہ وہ اب بہتر محسوس کر رہے ہیں عالمی وبا کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے کے عہدے دار امریکی صدر ڈانلڈ ٹرپ نے وائٹ ہاؤس میں سیکڑ افراد اکھٹے کر لیے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے وائٹ ہاؤس کی بالکنی سے خطاب کرنے کے لیے ماسک بھی اتار ڈالا اور بولے کہ وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں ڈانلڈ ٹرم نے عالمی وبا کا الزام ایک بار پھر چین پر آیت کرتے ہوئے امریکی قوم جلد چینی وائرس کو شکست دے گی دوسرے جانے چودہ روز کے کارنٹینہ پر عمل درامت نہ کرنے پر ڈیموکریٹس کی جانب سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم پر شدید تنقید کی جا رہی ہے ڈاکٹر فائچو نے سردیوں میں کرونا وائرس مزید شدت سے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگلے برس بھی وبا بڑا خطرہ رہے گی اور اب بلا علاقہ یہ خبروں کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ میہ چنون نیشنل ہائیوے پر موٹروے پولس کے جانب سے روٹ سیفٹی اگاہی موہم کا آغاز کر دیا گیا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں راو عبدالقدیر سے جی آگاہ کیجئے گا جی بلکل میہ چنون بیٹ نمبر سترہ پر موٹروے پولیس نے روڈ سیفٹی اگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا 24 ممبر سے 20 اکتوبر تک جاری رہے گا اور ہمارے ساتھ اس پرٹرولنگ فیسر نور احمد صاحب موجود ہم ان سے بات کریں گے کہ سر یہ بتائیں کہ یہ روڈ سیفٹی اگاہی مہم ہے کب تک جاری رہے گا اور کیا آگاہی دی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موٹروے پولیس نائنٹی نائنٹ سیون سے اسٹیبلش ہوئی ہے ان کا مشن فری فلو آؤٹ ٹریفک جس جگہ پر بھی ہم جاتے ہیں بریفنگ کے لیے اور عوام کو روڈ کے متعلق بریف کرتے ہیں خاص کر کے موٹسیکلسٹ کار ڈرائیور ایل ٹی وی ایش ٹی وی تمام ڈرائیور سبان کو بریفنگ دی جاتی ہے کہ جب آپ روڈ پر آتے ہیں تو ٹریفک قوانین کی پابندی کریں روڈ پر تیز رفتاری جو کہ انسان کے لیے جان کا خطرہ ہے اس لیے ہیلمٹ پہننا اور سیڈ بیلٹ لگانا اوور سپیٹنگ کرنا جو کہ انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور ان کو اگر وائلیشن کو کرتا ہے بار بار وائلیشن کرنے پر ان کو ٹکٹ شکیا جاتا ہے جو کہ ٹکٹ ان کو یہ جرمانہ نہیں ان کو یہ ایک اسلائی چٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ فیوچر میں ایسی وائلیشن نہ کریں جی بلکل جا سکے ہیں ہم نے پٹرولنگ پولیس آفیسر نور محمد سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ روڈ پر نکلتے وقت قوانین کا احترام کیا جائے اور سیٹ بیلز اور ہیلمٹ کا استعمال ضروری بنایا جائے تاکہ ہماری قیمتی جانوں کو زیادہ ہونے سے بچایا جا سکے گگو مرنی کے تحصیل ہیڈکوارٹر حسبتال میں دو ماہ گزر جانے کے بعد بھی آرٹوپیڈک ڈاکٹر تائینات نہ کیا جا سکا ہاتھ ساتھ کا شکار ہونے والے مریضوں کو ساہیوال اور ملتان نشتہ ریفر کیا جانے لگا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائدہ ٹی وی ٹوڈے محمد صاحب چودری سے جی آگاہ کیجئے گا جی سارا بتائیے گا جی ہم یہاں پر یہاں پر اپنے مریضوں کو لے کر آئے تھے یہاں پر جب ہم آئے تو آرٹوپیڈک سرگین ہوئے یہاں پر مجیل نہیں چاہاں ہم اتنا بات پسر کر کے ہمارے کھونے تھے مجیل جس کے باعث یہاں پر جو آرٹوپیڈک ڈاکٹر نہ ہونے کے بدے سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنے کرنا پڑھ رہا ہے منگائی نے پہلے کمر توڑ کر رکھ دی ہے جو ارسان صاحب ہوں نے ہیلسک کے میکنے میں دینی کے باعث چیزیں لیکن دو ماہ کا سبتر جانے کے بعد اس کی تائناتی ہے وہ اس کو ایکلی نہیں بنایتا جہاں سکا ہماری انتظامیاں رہو ہیں حالہ حکم سے یہ امکالتا ہے کہ تی ایچ پر اسفطال میں آرٹوپیڈک ڈاکٹر کا فوری بچار کو تائنات کیا ہے چھے پلکل جیسا کہ آپ نے ایک شہدی کے بعد سنیو کہ یہی کہنا ہے کہ زلہی انتظامیاں کو چاہیے کہ یہاں پر تی ایچ پر اسفطال میں آرٹوپیڈک سجن کو فوری بچارنات کیا جا سکے چاہیے تاکہ جو آسات تشکار ہونے والے مریض ہیں ان کو یہاں پاری تمام صلیات میں اثر ہوں جی جہلوں میں ریلوی سٹیشن پر ساتھ ماں گزرنے کے باوجود ٹرینوں کے سٹوپ بحال نہ ہو سکے ریلوی سٹیشن پر شہری آلہ حکام سے سٹوپ بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے غلام مصطفی بٹ اس وقت ریل سٹیشن پر موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ شہری کیوں سراپا احتجاج ہیں جی غلام مصطفی بٹ بتائیے گا جی بالکل میں اس سے موجود ہوں جیلم ریلوی سٹیشن پر یہاں پہ آج عوام سراپا احتجاج ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو ٹرینیں بند کی گئی تھی اور جو نان سٹاپ چلائی گئی ہیں ان میں سے کسی کا بھی جیلم میں سٹاپ نہیں ہے تو یہاں پہ عوام مطالبہ کاری ہیں کہ یہ جیلم سٹیشن پہ ٹرینوں کے جو سٹاپ بحال کیا جائے آئیے سلسلے ہمارے ساتھ کوئی شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں جی جو ٹرینیں کرونا کی وجہ سے بند کر دی گئی تھی ان کو دبارہ سے کلایا جائے سٹاپ بحال کیا جائے تاکہ مسافروں کو سفر کرنے میں آسانی ہو نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے موسیقی